ہم واپس اپنے کمرے میں آگئے خاصی تھکاوٹ ہو رہی تھی لیکن جن حالات سے گزر کر ہم واپس لاہور پہنچے تھے وہ مسلسل ذہن میں ادھم مچا رہے تھے ہم نے ایک پرہنگام رات گزاری تھی اپارٹمنٹ میں آگ کا بھڑکنا اور پھر صدیقی کا افرہ تفریح میں فاسٹنگ گودہ کو چھت کے خفیہ خانے سے نکالنا اس کے بعد اس کا قالین پر بیدم ہو کر گھر جانا یہ مناظر ترتیب وار ذہن کے پردے پر حرکت کر رہے تھے ہم نے اقبال کو کارگزاری سنائی بہت مدھم لہجے میں بات کر رہے تھے ہم بلکہ اس گفتگو کو سرگوشیاں کہنا زیادہ مناسب ہوگا یہ شک بجاہ طور پر ہمارے ذہنوں میں موجود تھا کہ اس میمان خانے میں ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش کی جاتی ہے میں نے عمران سے کہا بے شک سلیم کی رہائی بھی اہم ہے لیکن میڈم بڑی فراخدلی سے آفر کر رہی تھی شاید تمہیں کوئی اس سے بڑائی نام بھی دینا چاہتی تھی یہ لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہیں چکر یہ خود بھی مگ گئے ہیں لالج کا کشکو لے کر درمدر پھر رہے ہیں عمران نے سرگوشی کی میں نے وہی مانگا جو میرے دل نے کہا بس یہی کافی ہے کہ اور ویسے بھی آج میں اتنا خوش ہوں کہ خود ہزاروں لاکھوں لٹا سکتا ہوں مجھے کسی سے کچھ مانگنے کی کیا ضرورت ہے کس بات کی خوشی ہے بتاؤں تو کیا اس کے لیے ہمیں کوئی پرمٹ وغیرہ دکھانا پڑے گا اقبال نے کہا اس کا تعلق ہم سے نہیں لہٰذا تم اپنی چونچ بند رکھو عمران نے کہا پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا چلو آؤ باہر اقبال کو جس بھی چھوڑ کر ہم باہر لون میں آ گئے اور گیندے کے پولوں سے گھری ہوئی ایک رویش اور پہلو با پہلو چلنے لگے میں نے سوالے نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا دل میں کچھ کچھ ہونے لگا وہ ایک دم ڈرامائی انداز میں بولا تمہاری سروت بی بی کا پتہ چل گیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے حاجی صاحب کا فون آیا ہے میں نے انہیں اپنا نمبر دیا ہوا تھا کیا کہہ رہے ہو میں گوچکہ رہ گیا وہی جو تم سن رہے ہو وہ لال گلابی ہو رہے ہو وہ مسکر آیا تمہاری سروت بی بی اب کوئی لا پتہ شے نہیں ہے تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم اس کے شہر اور اس کے گھر کے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں میرے سینے میں جیسے ایک دم ہزاروں گلاب کھل اٹھے دل کے افق سے امید کی سنہری کرنے بھی بھوٹی اور کھلوں کو منور کر گئی لیکن ابھی ذہن سے شکوک کے بادل ہونی طرح چھٹے نہیں تھے میں نے لرزہ لہجے میں پوچھا کہیں تم مزاق تو نہیں کر رہے وہ فلمی انداز میں بولا اگر تمہاری محبت مزاق ہے تو میں مزاق کر رہا ہوں اگر رات کو سرہانے پر گرنے والے تمہارے آنسو مزاق ہیں تو میں مزاق کر رہا ہوں اور اگر تمہارا یہ سکے پتے جیسا چہرہ مزاق ہے تو ہاں میں مزاق کر رہا ہوں کہاں رہتے ہیں وہ لوگ میں نے بے دابی سے پوچھا یہاں میرے دماغ میں اس نے انگلی سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا یہی کیا بات ہوئی یار تم نے فلم سونے کی تلاش نہیں دیکھی اس میں گرگوری پیک نے یہی ڈائلاک بولا تھا تو اس کی جان بچی تھی اس نے بدماشوں کو بتایا تھا کہ سونے تک پہنچنے کا نقشہ اس کے دماغ میں ہے اسی طرح تمہاری سربت بی بی تک پہنچنے کا نقشہ بھی یہاں میرے دماغ میں ہے گرگوری پیک نے اپنی جان بچائی اور میں اپنا اور تمہارا یارانہ بچانا چاہتا ہوں تمہیں سب کچھ بتا دیا تو تم مجھے لات مار کر اکیلے ہی نکل جاؤ گے جرمنی اور چھاپ لوگے سربت بی بی کو تمہارا فائف سٹار گلیمہ کھانے کی حضرت بدنصیب کے دل میں ہی رہ جائے گی یار امران بے پرکی نہ اڑاؤ مجھے بتاؤ کیا واقعی اب ہم سربت اور ناصر بھائی تک پہنچ سکتے ہیں ایک سو ایک فیصد وہ جادوی انداز میں مسکر آیا بس یہاں تھوڑا جو بس یہاں جو تھوڑا سا کام رہ گیا ہے وہ کر لیں پھر نکل چلیں گے ان لال کوٹھیوں کو بائے بائے اور بہن بہن کر کے تھوڑا سا کام کیا یار بڑے بے مربت ہو جو بندہ ہماری دوستی اور محبت کی وجہ سے یہاں پھنسا ہوا ہے اسے نکالنا نہیں ہے یہاں سے ہاں وہ تو ضروری ہے تو بس اس کے بعد یہ دونوں میٹ جا لیں اور پولیس جانے اور میرا تایا جانے کیا مطلب بھائی ہم تینوں کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ان دونوں بہنوں کو جیل وغیرہ پہنچانے کا ہمارے پاس جو ثبوت شبوت ہیں وہ پولیس کے حوالے کر دیں گے مزید چھانبین کرنا ان لوگوں کا کام ہوگا اگر یہ دونوں میٹ میں اور صدیقی وغیرہ واقعی غیرگن انہی کاموں میں ملوث ہیں تو پھر بچنے ہی سکیں گے تمہارا مطلب ہے پولیس بڑی دیانتداری سے ان لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دے گی نہیں نہیں صرف پولیس یہ کام نہیں کر سکتی ساتھ میں تایا جی بھی ہوں گے تایا جی کا مطلب ہے میڈیا تمہیں پتا ہے نہ کہ تایا جی ایک نیوز چینل بھی چلاتے ہیں اور آج کل خبروں کی تلاش میں ان کی بری حالت ہو رہی ہے عجیب درویشہ نہ سوچ تھی اس کی یہ بات تو تیہ تھی کی اسے پیسے وغیرہ کا ذرہ پر لالچ نہیں تھا میڈم سفورہ جس طرح اس کی مدہ ہو رہی تھی وہ اس سے کوئی بڑے سے بڑا فائدہ حاصل کر سکتا تھا بلکہ صرف فائصنی بڑا کو صدیقی کے قبضے سے نکال کر یہاں تک لانے کے عیبز وہ کافی موٹی رقم لے سکتا تھا میڈم جب صدیقی سے فائصنی بڑا کا سودا کر رہی تھی تو یقینا خطیر رقم اسے آفر کر رہی ہو گی یہ خطیر رقم اب عمران کی جیم میں بھی آ سکتی تھی مگر اسے مطلق پرواہ نہیں تھی شاید اس نے سب کچھ کوبرو کمل اور فیاض کی جان بچانے کا صدقہ سمجھ کر کر دیا تھا رات دے تک سلیم کی رہائی کے سلسلے میں کشم کچھ چلتی رہی قرائن سے لگتا تھا کہ چھوٹی میڈم اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے اس کا کہنا ہے کہ سلیم اس کا ملاسم ہے اور اس کے ساتھ زدداری کا مرتقب ٹھہرا ہے لہٰذا اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے گی وہ خود کرے گی دوسری طب میڈم سفورہ کو اپنے وعدے کا پاس تھا انہوں چھوٹی بہن کو قائل کر رہی تھی شاید وہ اسے بتا رہی تھی کہ بڑے فائدے حاصل کرنے کیلئے چھوٹے موٹھے کمپرو مائز کرنے پڑتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق سلیم کی حالت خاصی پتلی تھی وہ لال کوٹھی کے تیخانے میں تھا اسے بلی طرح ٹورچر کیا گیا تھا تفصیل کے مطابق چھوٹی میڈم نادیا نے اسے اُریہ کر کے بدست خود ربر کے ایک ایسے پائپ کے ذریعے پیٹا تھا جس کے گرد لوئے کا باریک تار لکھتا ہوا تھا اس مار نے سلیم کا گوشت کئی جگہ سے اُدھیر ڈالا تھا گرنے سے اس کی کنپٹی پر بھی چھوٹے گئی تھی جس کے سبب اسے اپنے جسمانی توازن رکھنے میں مشکل محسوس ہوتا تھا بس ہمیں اتنا ہی معلوم ہوا تھا رات گیرہ بجے کے لگ بگ یہ صبح معاملہ کسی حد تک تہہ ہو گیا میڈم صفورہ نے انٹرکام پر عمران کو اطلاع دی کے صبح سلیم ان کے پاس آ جائے گا عمران کی خواہش تھی کہ سلیم ناشتے پر ہمارا ساتھ ہو لیکن نو دس بجے تک وہ انیکسی میں نہیں آیا عمران نے میڈم صفورہ کے فون پر رابطہ کر کے اس سے پوچھا صفورہ نے جواب دیا میں تو اس وقت ایک براپٹری کے لیے رائیونڈ روڈ پر آئی ہوئی ہوں بہرحال سلیم ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا ہم نے ناشتہ سلیم کے بغیر ہی کیا تاہم اس کے فوراں بعد وہ پہنچ گیا اس کی حالت خاصی ابتر تھی وہ پہلے ہی لنگڑا کر چلتا تھا اب کچھ اور بھی ڈگمگا رہا تھا تو گارڈ نے اسے دونوں طرف سے تھاما ہوا تھا اس کے سر پر پٹھی بدھی تھی ہمیں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہت کھیل گئی ہم تینوں نے اسے بڑی آشتگی کے ساتھ گلے لگایا گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے وہ یقیناً تکلیف سے کرانے پر مجبور ہو جاتا اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے میں جانتا ہوں کہ مجھے آپ کی کوششوں کی وجہ سے چھوڑا گیا ہے بہت بہت شکریہ وہ بولا کیوں جوتے مارتے ہو یار عمران بولا تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہماری وجہ سے ہوا ہم تمہاری طرح آنکھوں میں آنسو لے کر ایک ہزار بار بھی تمہارا شکریہ ادا کریں تو یہ کم ہے خیر ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا اب سب اچھا ہوگا ابھی عمران کی بات مومے تھی کہ اونچی یڑی کی ٹھک ٹھک سنائی دی پھر چھوٹی میدم نہ دیا کسی بگولے کی طرح ان ایکسی میں داقل ہوئی پانچ گارڈ اس کے ہمرا تھے وہ نشے میں دھوٹ نظر آ رہی تھی آتے ساتھ ہی اس نے چھلا کر پوچھا یہ کس کی اجازت سے یہاں آیا ہے جو دو گارڈز لیگ کو لے کر آئے تھے ان میں سے ایک بولا بڑی میدم نے فون پر بولا تھا جی پکواس کرتے ہو وہ گھر جی بڑی میدم نے بولنا ہوتا تو مجھ سے بولتی بڑی میدم کہتی تھی جی کے بات ہو گئی ہے اس لیے کوئی بات نہیں ہوئی ابھی وہ پھر دھاڑی کیا سمجھتے ہوئے لکھ دو اس پاسٹڑ کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی اس نے غداری کی ہے ہماری پیٹ میں چھوڑا مارا ہے پھر وہ پلٹ کر اپنے گارڈ سے بولی لے چلو اس کتے کو ٹھہرو عمران مشتل گارڈ سلیم کے درمیان آ گیا تم پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں بھی کھسیٹ کر لے جائیں گے میں کہتی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ تم نادیا چلائی اور اس نے شرابی انداز میں عمران کو پیچھے دھکیلا نادیا کی گارڈ نے سلیم کو کھینچا عمران نے سلیم کو دوسرا بازو پکڑ لیا وہ بیچارہ عمران گارڈ کے درمیان بیبسی کی تصویر نظر آنے لگا گارڈ نے اپنی رائفلے ہاتھوں میں کر لی تھی ان میں انچارج گارڈ شیرہ بھی شامل تھا اس کے تیور خطرناک تھے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا عمران نے جیب سے موبائل نکالا اور بولا اس طرح زور آزمائی کرو گے تو سب کا نقصان ہوگا میں میڈم سلیم کو کال ملاتا ہوں میڈم سے کال ملا کر بتا دینا اس سے سب کچھ نادیا زہریلے انداز میں پنکاری اس کا سینہ دھنکی کی طرح چل رہا تھا اس نے گارڈ کو اشارہ کیا وہ سلیم کو بے دردی سے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف پڑھے اس موقع پر میں نے دیکھا کہ اقبال کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا وہ آگے پڑھا مگر عمران نے اسے ہاتھ سے روک دیا غالباً وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے میڈم سفورہ سے بات کرنا چاہتا تھا اور یہ این دانشوندی تھی گارڈ سلیم کو کھینچتے ہوئے لے گئے سلیم کا چہرہ ذر تھا اور وہ بے چارگی سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا عمران نے پکار کر کرا گھپراو نہیں سلیم یہ ابھی چھوڑ دیں گے تمہیں وہ میڈم سفورہ کو کال ملانے کی کوشش کرنے لگا وہ نہیں جانتا تھا اور ہم دونوں میں سے بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم سلیم کو آخری بار دیکھ رہے ہیں اب ہم اسے نہیں دیکھ سکیں گے عمران کال ملا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی یہ سرخی اسے ایک مختلف روپ دے رہی تھی چند سیکنڈ بعد میڈم سفورہ سے کال مل گئی ہیلو میڈم آپ کہاں ہیں عمران نے پوچھا دوسری طرف سے میڈم نے جواب میں کچھ کہا عمران گھمبیر لہجے میں بولا میڈم یہاں بہت زیادتی ہو رہی ہے آپ کی اجازت سے گارڈ سلیم کو تھوڑ دیر پہلے ہمارے پاس لائے تھے میڈم نادیا اس کے پیچھے پیچھے ہی یہاں آگئی ہیں ان کے ساتھ چھے ساتھ گارڈ بھی تھے وہ سلیم کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئی ہے انہوں نے بجزبانی بھی کی ہے جواب میں کچھ کہا گیا جو عمران نے خاموشی سے سنا پھر بولا ٹھیک ہے میڈم لیکن ایک بادابی ذہن میں رکھئے گا میں نے آپ سے سلیم کے سوا اور کچھ نہیں مانگا تھا اور اس کی جو حالت ہو چکی ہے وہ بھی میں نے دیکھ لی ہے اس سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا لگتا ہے میڈم نادیا اپنے دل کی ساری بھڑاست پر نکال چکی ہے اب وہ اسے معاف کر دیں تو یہی بہتر ہے عمران کی آنکھیں سرخ تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت کوشش کر کے اپنے لہجے کو نارمل رکھے ہوئے ہیں اس نے فون بند کیا تو اقبال نے بے قراری سے پوچھا کیا کہا میڈم نے کہتی ہیں دس پندرہ منٹ میں پہنچ رہی پھر بات کرتی ہوں نادیا سے میڈم سفورہ کی واپسی قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی وہ سیدھی نادیا والے پورشن میں پہنچی دونوں بہنوں کی یہ ملاقات ہماری توقعوں سے زیادہ دیر تک جاری رہی ہم بے چینی سے انتظار کرتے رہے قریباً دو گھنٹے بعد میڈم سفورہ ہمارے نیسکی کی طرف آئی اس کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا اس کا ذاتی گارڈ اس کے ہمراہ تھا تہم اس نے اسے زیادہ باہر ہی چھوڑ دیا وہ ہمارے پاس آ کر پہٹ گئی اس نے ایک گلاس تھنڈا پانی پھیا پھر سرگر سلگایا اور بولی مسٹر عمران ایک بات کی تسلی رکھو جو پرامس میں نے تم سے کیا ہے وہ ضرور پورا کروں گی سلیم کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ یہاں تمہارے پاس بھی پہنچے گا اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کل تک معاملہ نمٹ جائے میرے آنے سے پہلے نادوں کا دماغ بہت خوبا ہوا تھا لیکن اب وہ میرے سمجھانے سے کافیت تک سنبھل گئی ہے اصل میں یہ بودھ اجھی ہوئی ہے بجپن سے زدی اور کسی وقت اس کی یہ عادت خطرناک حدو تک چھو لیتی ہے وہ آپ کی بہن ہے آپ اس کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ جب ڈھائی ٹین گھنٹے پہلے سلیم یہاں آیا تو آپ کی اجازتی سے زیادہ آیا تھا عمران نے کہا میری بات ہوئی تھی نادوں سے اور اس نے نیم رضا مندی بھی ظاہر کی تھی میں سمجھی کہ وہ مان گئی ہے لیکن کچھ قصر ابھی باقی تھی خیر پریشان ہونے کی بات نہیں میں ایک آدھ دن میں سنبھال لوں گی اسے مستاخی معاف عمران نے کہا مجھے لگ رہا ہے آپ بھی اس کے سامنے بیبسی محسوس کر رہی ہیں نہیں ایسی بات نہیں بس اس کی طبیعہ سے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی اس کا رویہ نفسیاتی مریضہ جیسا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈرینک کر لیتی ہے ساتھ میں نشاور گوڑیاں کھا لیتی ہے ایسے میں شور مچاتی ہے اور توڑ پڑ کرتی ہے ایک دو مرتبہ زخمی حالت میں اسے ہسپتال لے جانا پڑا ہے مگر میڈم مستاخی معاف اس در سے کہ وہ شور مچائیں گی اور توڑ پڑ کریں گی ہم کسی جیتے جاگتے انسان کی زندگی تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سلیم کو کس پوری طرح مارا گیا ہے ربڑ کے پائپ پر تار لکھتا ہوا تھا اور اس نے کئی جگہ سے سلیم کی چمری ادھیڑ دی ہے اسے تو ہسپتال پہنچائے جانے کی ضرورت تھی مگر وہ اسے پھر اپنے ٹارسل سیل میں لے گئی ہے اب اس سے اور مارپیٹ نہیں ہوگی میں تمہیں گارانٹی دیتی ہوں باقی میں نے ابھی خود اس کی بینڈج وغیرہ کروائی ہے وہ اس وقت سو رہا ہے میڈم نے سگرٹ کے دو گہرے کش لیے اور صوفی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بولی دراصل بندہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے تم لوگوں کی بھی کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری ضرور ہوگی میری اور نادو کی عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں لیکن میں نے اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی سمجھا ہے وہ سب سے چھوٹی تھی اور لادلی تھی والدہ نے ایک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے اس وقت نادو کی عمر بس آٹھ نو سال تھی میں نے کوشش کی کہ اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی شاہر یہی وجہ تھی کہ وہ خونسر ہوتی چلی گئی وہ میرے لئے ایک پرابلم چائلڈ بن گئی اور کسی حد تک اب پرابلم چائلڈ ہی ہے مگر کچھ بھی ہے میرے اگر بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور میں ان ذمہ داریوں کو اون بھی کرتی ہوں جب معاملہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ایک طرف بہن کی محبت وہ دوسری طرف ذمہ داری ہو تو میرا جھکاؤں اپنی ذمہ داری کی طرف ہی رہتا ہے لہٰذا تم بے فکر رہو تم نے میرے لئے ایک بڑا اہم کام بڑے خوبصورت اندازنے کیا ہے اس کام کے بدلے تم نے جو کچھ مانگا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا آپ کی تعریف اور تسلی کا شہریہ عمران نے کہا صدیقی آج کل بہت پریشان ہے میڈم زفورہ زیر لمب مسکرائی یقیناً اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوگا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنے ہاتھوں سے کیا خود ہی مجسمے کو چھت کے خفیہ خانے سے نکالا اور خود ہی تمہارے حوالے کیا اس نے ملک وہاں قلعہ رہتاز کے ادھگر کافی تہلکہ مچایا ہے جس بستی کا تم نے نام لیا تھا وہاں سے پولیس نے کئی افراد کو پکڑا ہے اور پوچھ کچھ کی ہے ایک دو لاکھ روپیہ پولیس والوں کو کھلایا ہے صدیقی نے وہ ہر اس گاؤں پر چھاپا مار رہا ہے جس پر صدیقی اور اس کے بندے تھوڑا سا بھی شک ظاہر کر رہے ہیں کئی علاقوں میں گھٹا بیچنے والوں کی شامت آئی ہوئی ہے آپ کی طرف تو دھیان نہیں گیا اس کا اقبال نے پوچھا لگتا تو نہیں ہے اور اگر گیا بھی ہو تو اس کے لئے اس بود چاہیے ہوگا وہ یہاں تو نہیں آدھمکے گا عمران نے پوچھا ہو سکتا ہے اپنی ببتہ سنانے کے لئے ہی آدھمکے مگر این ایکس کی طرف اس کا کوئی کام نہیں ہوگا ہاں اگر وہ میرے پاس آیا تو میں تم لوگوں کو اطلاع کر دوں گی وہ زیادہ سے زیادہ دو تین گھنٹے ہی رکے گا اس دوران میں تم لوگ این ایکسی کے اندر ہی رہنا عمران بولا میں تو چاہتا ہوں کہ آج سلیم آ جائے تو کل ہم کسی بھی وقت یہاں سے شفٹ ہو جائیں یہاں کی نسبت کوئی بھی دوسری جگہ ہمارے لئے زیادہ محفوظ ہوگی سوری میں تمہارے شفٹ ہونے کے خیال سے اتفاق نہیں کرتی تمہیں یہاں لالکوٹھی میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے میں اس بارے میں تمہیں گارنٹی دیتی ابھی چند روز تم سکون سے یہاں رہو اس کے بعد دیکھ لیں گے گے کیا سٹ اپ بنانا ہے میں تمہارے ساتھ اکبال کی ٹامو کے بارے بھی بھی فکر مند ہوں اس کا علاج جلدی اور اچھے طریقے سے ہونا چاہیے اکبال بولا میڈم ہمیں زیادہ پریشانی سلیم کے حوالے سے ہے آپ یہ پریشانی خط کر دیں باقی پریشانی خود ہی ختم ہو جائیں گی ڈونٹ وری میڈم سفورہ اٹھتے ہوئے بولے سب ٹھیک ہو جائے گا